کامو کی تھانا سٹی کے علاقہ چاندنی چوک میں تاجر کے گھر ڈکیٹی کی بڑی واردات سی سی ٹی وی فوٹیج میں ڈاکوں کو واردات کے بعد موٹر سائیکل پر فرار ہوتے دیکھا جا سکتا ہے پولیس ذرائع کے مطابق تاجر مک محسن دکان سے ڈاکر گھر میں داخل ہونے کے لیے دروازہ کھولا تو ڈاکو بھی اندر گھس گئے موزیمان نے تاجر اور اس کی فیملی کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور موزیمان نے سیفل ماریو میں پڑے بائیس لاکھ روپے نک دی اور بیس تولے زیورات لوٹ لیے واردات کے بعد داکو متاثرہ تاجر کے گھر کا مرکزی گیٹ باہر سے بند کر کے فرار ہو گئے آپ کو اس اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں ان کی کامو کی تھانا سٹی کے علاقہ چاندنی چوک میں تاجر کے گھر ڈکیٹی کی بڑی واردات کا واقع پیش آیا ہے جس میں داکو تاجر کے گھر گھس کر لاکھوں روپے نک دی اور تلائی زیورات لوٹ کر فرار ہو گئے بتایا گیا ہے کہ تاجر مک محسن دکان سے آ کر گھر میں داخل ہونے کے لیے دروازہ کھولا تو داکو بھی اندر گھس گئے موزیمان نے تاجر اور اس کی فیملی کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور موزیمان نے سیفل ماریو میں پڑے بائیس لاکھ روپے نک دی اور بیس تولے زیورات لوٹ لیے واردات کے بعد داکو متاثرہ تاجر کے گھر کا مرکزی گیٹ باہر سے بند کر کے فرار ہو گئے